بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جی تو ہم لوگ اپنا شروع کر دیا تھا ہم نے ریکنسیلیشن ہم نے آئے ٹوئنٹی ٹو دیکھ لیا تھا محسن آپ نے آئے ٹوئنٹی ٹو کو دیکھا بات میں کمپلیٹ کیا اس کو کمپلیٹ انہا سنس خود سے اس کو اٹیمٹ کیا دوبارہ جی محسن آواز آرہی آپ کو بیلنس مینچ نہیں ہوا کیوں کیا ہو گیا ہم نے آئے ٹوئنٹی ٹو کا ہم نے محسن کمپلیٹ کیا تو تھا کمپلیٹ نہیں کیا تھا ہم نے چلے اس کو دیکھ رہتے ہیں کیس میں کہاں ایشو آرہا آپ کے پاس آہ آہ زلائخہ آپ کو آئیڈیا تو ہے نا اچھا میں نے کرنے کو دیا تھا ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں جی زلائخہ آپ کو بچے آئیڈیا تو ہے نا اس کا ریکنسیلیشن وغیرہ کا کنٹرول اکانٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو جو بنا رہے ہوتے چلے ویری گوڈ تو یہ میں نے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے یہ بیسیکلی پیک کا قویشن بینک ہے اس کے جو کچھ قویشنز میں نے کلاس میں کرانے ہیں نا وہ میں نے آپ کو اپلوڈ کر دیئے تھے تاکہ آپ کے پاس یہ ریڈلی اویلی بلو ہینڈ آؤٹ پہ میں آپ کو ہومورکس بھی دوں گی تو اسی ہینڈ آؤٹ پہ سے دوں گی یا پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ پاس پیپر جو اپلوڈڈ ہے آئی کیاپ کی ویب سائٹ پہ وہ آپ ڈاونلوڈ کر کے اس میں سے آپ نے attempt کرنے questions ٹھیک ہے تو ہم لوگ آئی ٹوئنٹی ٹو کر رہے تھے انشاءاللہ اب اس کو ہم complete کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں issues کہاں کہاں ہیں ٹھیک ہے چلیں جی تو ہم لوگوں نے اس کا جو فرس پارٹ تھا یعنی کہ جو پہلا سٹپ ہوتا ہے سسٹم کے اندر کہ پہلے آپ کیا بناتے ہیں اپنا اوریجنل سیز لجے کنٹرول اکاونٹ بناتے ہیں وہ ہم نے بنا لیا تھا جب ہم نے وہ بنایا اس information کو use کر کے تو اس کا ہمارے پاس balance کیا آیا ٹرپل ون فور او فور وہ میں نے فائل ہی ڈیلیٹ کر دیا جو جس میں ہم solution کر رہے تھے خیال ہی نہیں رہا ٹھیک ہے ورنہ ہمارا ٹائم سے بجاتا الحمدللہ تو اب ہوا کیا جب ہم نے اوریجنل اپنا سیز لجے کنٹرول اکاونٹ بنایا تو اس کا balance کیا رہا تھا ٹرپل ون فور زیرو فور جبکہ سبسیڈری لجے ٹوٹل آف رزوان سیز لجے balances amounts to روپیز 106 914 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دونوں balances match نہیں کرے دونوں کو ideally match کرنا چاہیے تو پھر ہم نے کیا کی investigation کی اور پھر ہمیں errors کے بارے میں پتہ چلا تو موسیم ہم نے کون سے point تک کریا تھا discuss point number four point number four تک یہ credit sale تک کی والا اس کے باز والا نہیں کیا نہیں میرے خاص سے ہم آگے تک تھوڑا سا آگے پہنچے تھے point six چلیں ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے پھر کیا بنانا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنی آسانی کے لئے کیا کرنا ہے جو corrections کرنی پارٹ بی میں مانگ رہا ہے ریوائی سیلز اچھے کنٹرول اکاونٹ اور پارٹ سی میں وہ مانگ رہا ہے ریکن سیلیشن سٹیٹمنٹ رائی لیکن ہم اس کو کیا کریں گے ساتھ ساتھ ہی بنائیں گے تاکہ ہمارے لئے آسان ہو جائے تو ہم نے کچھ اس طرح سے بنایا تھا ریوائی سیلز لیجر کنٹرول اکاونٹ میں اسی ڈیٹ پہ یعنی کہ کونسی ڈیٹ آپ کے پاس آگئی یہ جو سال کا آخری دن ہے which is 31 جولائی 2014 31 جولائی 2014 پہ ہم نے براؤڈ ڈاون لکھ لیا تھا یہ میں بھی ڈسکس نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ میں صرف یہاں پہ لکھ رہی ہوں جو ہم آرڈ کر چکے ہیں تو کسی کو اگر issue ہوگا تو وہ recording سن لے پرسوں کی ٹھیک ہے تو 11 404 ہمارا ایک unadjusted balance تھا اس کے اندر ہم لوگ point number 4 تک کر چکے تھے تو میں صرف figures ڈال رہی ہوں اس کے اندر عبدال رزاق had returned goods worth 710 but this sum was recorded as 170 in his account his account کی بات آ گئی یعنی کہ sales ledger subsidiary ledger میں error ہے تو ہم کہاں جائیں گے reconciliation statement میں پہلے ہم لکھیں گے total as per list of balances ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس آ جائے 106 914 106 914 آیا پھر ہم نے پہلے پارٹ میں کیا کرنا تھا کیوں sorry کیا ہے ہمارے پاس sales returns ہے sales returns ہے جو کہ under recorded ہے تو ہم نے اس کو less کرنا تھا کتنے سے 710 کی sale return تھی اس کو انہوں نے record کیا تھا as 170 تو ہم نے 540 سے یہاں پہ less کرنا تھا آگے چلتے آگے مارے پاس second part میں آ رہا ہے under casting ہوئی ہے sales debu کی 880 سے casting کا error ہوتا ہے تو وہ صرف control account کو hit کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے sales کو under record کیا ہوت تھا تو ہم نے کیا کر دیا 880 سے further اس account کو debit کر دیا ٹھیک ہے آگے چلتے آگے میرے پاس آتا ہے third point میں آتا ہے a refund to a credit customer was made through a check of 331 this payment was correctly recorded in cash book and danish individual account however it was posted to purchase account account یعنی اس میں receivable control account کو debit ہونے سے رہ گیا تھا double entry pass کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہم نے refund incorrectly recorded یہ ہم نے یہاں پہ debit کر دیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے آگے پاس آرہا روپیز 2720 to customer yasir was entered on the credit side of yasir account تو سمجھ میں نہ آرہا اور لگ رہا کہ جی تو مجھ سمجھ نہیں آرہا تھا تینشن مت لو سوال ہم دیٹیل میں کٹ چکے ہیں پہلے ہی آئے 22 ہم جلدی سے گزار دیں گے انکہ میں باقی چیزیں ہوم ورک دی دی تھی ٹھیک ہے تو ایسے اٹم کرنے ٹھیک ہے تو آپ بس پانچ دس من دور ہمارے ساتھ بیئر کرو جس بیئر وید آس اور بس یہ کویسٹن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم ہو سکتا ہے دو سوال اٹم کر لیں آج کی کلاس میں اور تو ہم پھر انشاءاللہ اس کو پر کریں گے ٹھیک ہے پھر یہ بات تھی کریٹ سیل آف روپیز 2720 to customer یاسر was entered on the credit side of یاسر 's account تو سیل ہے سیل کریٹ سیل آپ کی ڈیبیٹ ہونی چاہی تھی آپ نے کریٹ کر دیا تو آپ کو دبل امان سے کیا کر نے ڈیبیٹ کرنے کہاں پہ گلتی ہوئی یاسر کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ سیل میں یہ ایرر ہوا یاسر کے انڈیویجول اکاؤنٹ میں تو آپ نے کہاں جا کرنے ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو کیونکہ اب ہم نے سیل کو پروپرلی ریکارڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈیبیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کر دینا یہاں پہ ہم ورکنگ دکھا دیں گے دبل دی اماؤنٹ سے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے یعنی کہ 5 4 0 سے یہاں تک ہم نے کلاس میں کر لیا تھا آگے چلتے ہیں گلتی ہمیں پتہ لگے کہ گلتی کہاں کی ہے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں صرف کوئی غلطی ہوئی ہے کنٹرول اکاؤنٹ اس میں بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ کریکشن ہمیں صرف کس میں کرنا ہے ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہوا کیا آپ اپنے پاس سمجھنے کے لیے ورکنگ میں چھوٹا سا ٹی اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہوا جس طرح میں کلاس میں کر رہی ہوں ورکنگ میں الگ سے آپ اس طرح سے اکاؤنٹ بنا کے اپنے کرنے ہو چاہیے تو پینسل سے کرنے اور بعد میں اس کو مٹا دیں چھوٹا سا بنا لیں ٹھیک ہے تو فور اگزامپل یہ کون تھے مسٹر اے ہمارے کسٹمر تھے ہوا کیا اڈس کسٹیونٹ تو ہم نے کیا کر دیا ہم نے اس کو ڈیبیت سائیٹ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں سیون 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 ٹی کو ریکارڈ کر دیا ڈس کاؤنٹ ٹھیک ہے حالانکہ یہ سیون 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 اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ مسٹر اے کون ہے ہمارے مسٹر اے کو یہ تھا تو ہم کیا کر دیں گے کر کر نے کے لئے سیون سیون ٹی کو کر دیں گے ایرر ریکٹیفیکیشن رائٹ تو جب ہم صحیح کرنے کے لئے سیون 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 کسٹمر کے اکاؤنٹ کو ہم نے کر کیا کیونکہ ہم نے اس ختم کرنا تھا تو ہم کریں گے مائنس سائن سے ٹھیک ہے بات سمجھ آرہیے یہاں پہ ہم لیس کر دیں گے جی موسن کلیر ہے بچے ٹھیک ہے آگے سلتے ہیں a sale of روپیز 5100 to a credit customer was entered in the sales day book as 1500 یعنی کہ یہاں پہ غلطی کیا ہو گئی آپ نے جب پہلی دفعہ اس transaction کو اپنی books میں record کیا یعنی کہ sale day book میں لکھا پہلی دفعہ transaction ہوئی اور اب آپ نے اس کے بارے میں جب لکھا تو وہ لکھنا ہی غلط ہو گیا وہ لکھا اپنے پہ for example یہ ہے mr. b آپ نے mr. b کا نام لکھا آپ کو یہاں پہ لکھنا کتنا چاہیے تھا 5100 sales day book میں recording کرنے کے لئے آپ نے کتنے سے recording کر دی 1500 سے اسی طرح باقی customers کی figures آ رہی ہوں گی اور پھر جب آپ totaling کریں گے تو totaling بھی کس figure کو لے کے ہوگی 1500 کو لے کے ہوگی 5100 کو لے کے نہیں ہوگی نیشنل اسی بات ہے تو جب آپ total کریں گے تو total بھی غلط آ جائے گا کیوں کیونکہ total میں تو 5100 کے حساب سے amount آنی چاہیے تھی جب total غلط ہوتا ہے جب casting کا error ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ control account تو آپ کا غلط ہوئی جاتا ہے تو کیا ہوا آپ نے یہاں پہ item غلط ریکارڈ کیا اس item کی وجہ سے ہمارا total بھی صحیح نہیں آئے گا total بھی اس حساب سے نکلے گا جو کہ غلط ہے جب total غلط ہے تو ہمارا control account بھی اس کا مطلب ہے اس میں بھی غلط figure چلی گئی تھی تو اب ہم نے control account کو بھی ٹھیک کرنا ہے یہ تو ہماری بات ہو گئی آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا subsidiary ledger میں بھی اس کا فرق پڑھے گا بلکل پڑھے گا اور وہ کیوں پڑھے گا کیونکہ ہم subsidiary ledger کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں individual items کو دیکھتے ہوئے mr b ka یہ sale tھی mr c kia tھی mr d kia tھی اور اس کو respective accounts میں ڈال دیتے ہیں تو جب ہم mr b ka account بنانے جائیں گے تو ہم sales day book کو اٹھائیں گے اور اس میں دیکھیں گے mr b b کو ہم نے کتنی sale کی ویا اور وہ کتنی آرہی ہوگی 1500 آرہی ہوگی حالانکہ وہ in reality کتنی تھی 5100 ٹھیک ہے تو casting میں بھی مسئلہ آگیا اور آپ individual جو خاص item تھا وہ ویسی آپ recording ہی غلط کی تھی تو کیا مطلب ہو ہے اس کا مطبع ہے کہ آپ کا subsidiary ledger میں جو customer account بنا تھا customer account mr. a mr. b جو بھی تھے ان کا آپ کو 5100 سے sale کی تھی آپ نے 5100 سے debit کرنے کے بجائے 1500 سن کو debit کر دیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو customer account بھی ٹھیک کر نا ہے تو یہ بار clear ہو گئے کہ یہ والا item آپ کا دونوں جگہ پہ correction اس کی چاہیے ہمیں control account میں بھی غلطی ہے اور کدھر غلطی ہے customer account میں بھی ہے اب customer account میں وہ فردر آپ کو غلطی بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے ایک اور غلطی کر دی اور وہ کیا غلطی کر دی posted to the credit side of the customer account یعنی کہ اگر سب کچھ صحیح صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے زیادہ سے زیادہ کیا غلطی ہوتی یہ غلطی ہوتی کیا آپ نے debit side پہ sales کو record کیا 1500 سے customer account میں اس سے بھی ایک receivable account بڑھتا ہے debit ہوتا credit کبھی نہیں ہوتا تو غلطی کیا ہو گئی اب غلطی یہ ہو گئی ٹھیک ہے تو اب پہلے ہم دیکھتے control account میں اس کا effect کیا پڑے گا sale تھی کتنے کی 5100 کی credit sale تھی جو record ہوئی کتنے کی 1500 کی کتنے سے under recording سیلز کی figure لکھے تھی debit سائٹ پہ 3600 سے کم تھی یہ بات فالو کر رہے ہیں سارے زلائخہ آپ بھی اور موسین آپ بھی یہ بات فالو کر رہے ہو نا یہ زلائخہ آپ read کر لو a sale of rupees 5100 to credit customer was entered in the sales day book as 1500 and posted to credit side of the customer's under record کیا ہوا تھا اب آپ نے اس کو ٹھیک record کر نا 3600 سے control account کو کر دینا ہے debit ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ جو sales کی figure لکھی تھی original account کے اندر original control account debit side پہ sales کی figure اگر میں total دیکھوں تو totality کے basis پہ میں correction کرتے وے customer کے account 5610 سے debit کرنا ہے اور یہ 5610 کیسے آیا 5610 ایسے آیا کہ ایک دفعہ اپنے 510 سے debit کیا اس credit کو nullify کرنے کے لیے اور 5100 سے اپنے صحیح والی figure سے debit کر دیا بات clear تو تو جب یہ 5610 سے debit ہوا customer account receivable بڑھ رہا ہے آپ debit ہو رہا ہے تو یعنی یہ figure add ہو گی ڈھیک ہے add ہو گی sales incorrectly recorded بس ہلکی سی آپ نے description دینی ہے اور اس کے آگے بہتر یہ ہے کہ آپ جس item کو tackle کر رہے ہو نا اس item کا reference بھی دے دو یہ دیکھو number 6 ہے تو اس کے آگے number 6 دے دو تاکہ آپ کا examiner ہے اس کو پتہ لگ جائے یہ میں نے پہلے میں پرس کرائی تھے پرسوں میں کرا چکی ہوں تو اس کے آگے بھی references دیتی جاری تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے بہتر ہے آپ ادھر ہاں working میں لکھو بالکل لکھو working میں لکھو یہاں پہ آپ جلدی سے شو کر دو 5 10 پلاس 5 100 دیکھو آپ نے رسک نہیں لینا ٹھیک ہے اور working کے بھی اگر 0.5 marks بھی allocated ہے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی جس میں explicitly given نہیں ہوتا اب وہ زیادہ صحیح ہے ٹھیک رسک بھی نہیں لینا اور ہم انشاءاللہ practice کر کر کے ہم نے اپنی speed بھی بڑھانی ہے writing کی ٹھیک ہے ہم practice کر 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 کے test انشاءاللہ کر کر کے آپ نے اپنی practice اپنی کرنی ہے کہ میں within the given time میں اپنی question کو attempt کر کلاس میں جو ہم کام کر رہے ہوتے نیشورل سی بات اس میں زیادہ time لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن control accounts کے میں آپ کو next week monday or tuesday کو most probably tuesday کو میں آپ لوگوں کو document بھیجوں گی practice questions کے لئے جب ہم control accounts کافی تک cover کر چک ہوں گے رہے ہوں گے رہے سٹوڈنٹس کو کھاتی ہوں practice sessions میں کھاتی ہوں پہ تو ان practice sessions میں کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے الگ ہوتے ہیں جس رہا control accounts کا chapter complete ہو گیا تو next week پہ ہم کیا کرتے ہیں جی ایک practice session رکھ لیتے ہیں کیونکہ control accounts is a very it's considered to be a difficult topic for the students رائی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم practice sessions رکھتے ہیں اور وہ ایک اسم کا ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو اور میں کو questions دیتی ہوں صرف اور time period میں fix کر لیتی ہوں میں وہاں پہ کھڑی رہتی ہوں تیس تیس اور وہ پھر ہم over a period of two to three lectures ہم اس طرح سے practice sessions پندہ کر آتے تو obviously میں آپ کو نہیں کرا سکتی میں صرف یہ کام کر سکتی ہوں کہ میں آپ سے دوکیمنٹ شیئر کر دوں جس میں سارے questions ہوں گے چار questions ہیں کنٹرول accounts کے میں نے ان کے آگے marks لکھے ہو گے اور میں ان کو بتا دوں گی کہ اس سوال میں اتنا time لگنا چاہیے پھر آپ لوگ گھر بیٹھ خود اپنے آپ کو time کر کے اس کو solve کر کے مجھے بھیج دیں اور پھر میں دیکھ لوں گے جیسی time up ہو جائے ان کو ابھی time کرنا شروع کر دیں یہ جو باقی chapters کر چکے books or prime entries کا ہو گیا double entry کا ہو گیا اس آگے چلتے no entries have been made in control accounts for bad debts written off 1390 تو یہ ہم discuss کر چکے تھے پرسو کہ increase and provision تو ویسے بھی control accounts میں نہیں آئے گا provision تو ویسے ہی نہیں آتا تو آپ صرف وصرف یہاں پہ جو bad debt نہیں آپ نے record کیا تھا 1390 کا وہ صرف آپ نے credit site پہ دکھا دی ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا پھر آگیا آتا ہے پرچیز ledger contra for rupees 750 was omitted from the control accounts یعنی کہ contra آپ کا omit ہو گیا تو آپ نے کیا کر دی نا ہے 750 یا record کر دی نا آگے چلتے میں اس کی recording ہونی چاہیے تھی اور ہوئی کیا کیا تھا یہ item یہ item تھا contra کا تو customer account contra سے جسرا control account contra سے ہمیشہ credit ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بات بار بار repeat کر چکی ہوں کہ جو کام control account میں ہوتا ہے وہ ہی کام individual customer account میں بھی ہوگا contra اگر credit ہمیں نظر آرہا ہے تو customer account میں relevant customer account میں credit ہو رہا ہوگا اور یہ بات میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں contra discuss کرتے ہوگا sale return credit so and so forth تو ہونا کیا چاہیے تھا relevant customer account بھی contra سے خیلی 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 سے لیکن وہ کیا کہہ رہے further more it was posted to the debit side of the customer account as 570 تو یہ کرنے کے بجائے کیا کر دی انہوں نے contra سے customer account کو debit کر دیا اور figure بھی غلط لگ دی کیا کریں گے اس میں محسن اور زلیخہ کیا کریں گے اب کریکٹ کرنا ہے آپ نے کریں گے customer کے account کو دوبارہ کریں گے ایک دفعہ کریں گے 570 سے very good اور پھر آپ کو ایک اور دفعہ کرنا پڑے گا 750 سے ہے نا بلکل very good جلیخہ good الحمدل اللہ تو آپ total کتنے سے credit کر رہے ہیں 570 plus 750 تو میں اس کی جگہ یہ بھی لگ سکتی ہوں کہ error کی rectification کے لیے کہ میں کیا کروں اب 1320 سے customer کا account credit کروں customer کا account credit کرنے سے کیا مراد ہے کہ reconciliation statement میں 1320 minus کر دوں دیکھیں یہ جو میں نے T account بنایا ہے یہ تو میری working کا part ہے میں تو اس کو سمجھ نے کے لیے بنا رہی ہوں ہے نا ہمارا اصلی answer کیا ہے ہمارا اصلی answer یہاں پہ minus ہوتا بھی دکھایا جائے less contra incorrectly recorded کچھ آگے ضروری نہیں ہے بتانا کہ کیا ہوا تھا وہ question میں mention ہوا اور آپ part کا reference یہاں پہ لکھ دوگے 8 part ہے تو examiner کو خود سمجھ چلتے ہیں column total of rupees 1320 of sales returns day book was posted to the customer account instead of control account تو یہاں پہ ہوا کیا یہاں پہ ہوا یہ دیکھیں sales returns day book کا total column کا total کہاں جاتا ہے control account میں جانا چاہیے یہ ہے نا general ledger میں لیکن وہ کیا بتا رہا ہے وہ control account میں post ہونے کے بجائے کہاں چلا گیا customer account میں چلا گیا تو control account میں بھی گر پڑ ہو گئی کیوں اس میں ایک entry جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں گئی اور customer account میں بھی غلطی ہو گئی sales ledger میں بھی غلطی ہو گئی اور وہ کیا غلطی ہو گئی کہ وہاں پہ ایک amount تھی column total of rupees one three two zero of sales returns day book day book کا total تھا وہ جانا چاہیے تھا صرف control account میں وہ وہاں نہیں گیا وہ individual customer کے account میں غلطی سے آپ نے record کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے correct کرنا ہے دونوں جگہ پہ correction ہوگی control account میں کیا correction لیکن 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 اگر sales return میں ایک customer ہوتا تو اس کا total بھی ایک ہی ہوتا لیکن وہ ہمیں بتایا وہ تھوڑی ہے اور ہم اپنی طرف سے assume بھی نہیں کر سکتے ہم یہ کہیں کہ جو individual transactions post ہونی تھی وہ تو ٹھیک post ہوئی لیکن کیا ہو آپ جیسے for example ایک customer تھا اس نے for example one three two zero total column total sales return debook کا ہو سکتا ہے اس particular customer نے اس پوری amount میں صرف 100 روپے کا return کیا باقی جو one two zero کی returns وہ باقی customers سے آئی ہیں تو جو اس particular customer کا return تھا وہ تو آپ نے برکل ٹھیک record کیا 100 روپے کا اس customer کے account میں record ہوا لیکن گلتی کیا ہو گئی اس customer کے account میں one three two zero بھی چلا گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا بات سمجھ آرہی ہے یا ہو سکتا ہے یہ one three two zero ہم نے ایسے customer account میں post کر دیا جس نے return ہی جب error کی بات ہوتی ہم کیا کہتے جس بات کے بارے میں اس جکر نہ کیا وہ بلکل ٹھیک ہوا ہو ہے تو ہم یہ کہیں کہ جو individual sales ledger میں posting ہونی تھی وہ بلکل ٹھیک ہوئی ہیں غلطی کیا ہوئی control account جب باری آئی تو one three two zero جو column total total تھا اس کو ہم control account میں post کرنے کے بجائے کہا لے گئے sales ledger کے اندر subsidiary ledger والی copy ہم نے اٹھا لی ٹھیک ہے وہ غلالت تھا وہ ہو نا نہیں چاہیے تھا تو ہم کیا کہیں کہ ہماری sales returns control account کے اندر کیا تھی one three two zero سے under recorded تھی ہم نے one three two zero کا total جو ہے وہ record کیا ہی نہیں تھا تو ہم کیا کر دیں گے اب اس کو کر دیں گے record sales returns credit site پہ اسی طرح اب نیچہ آتے یہاں پہ کیا ہوا it was posted to customer account اب جہاں پہ posting کا term آجائے نا آپ دیکھو سوال کہاں پہ ہوا اب correction کرنے کے لئے ہمیں یہ بات ضروری پتہ کرنی ہے نا کہ غلطی ہوئی کس site پر ہے default جو ہوگا very good تو posting کا term جہاں پہ استعمال ہوگا وہاں پہ ہم کہیں گے کہ جو default اس کا جو nature ہے وہ کام آپ نے کر دیا sales returns credit ہونا ہی نہیں چاہی تھا کیوں کیونکہ یہ figure آپ کی total کو represent کر رہی ہے تو اب error کو rectify کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے 1320 سے customer کا account debit کرنا ہے error کی rectification کے لئے آپ نے debit کرنا اس کا کیا مطلب ہے add کریں گے ٹھیک ہے بس اس کو یہ پہ لگ دیں اس طرح سے wrongly recorded ٹھیک ہے 1320 سے آپ نے اس کو debit کر دیا یعنی کہ آپ نے ختم ہوا یہ mistake ہوئی تھی آپ سے اچھا اچھا چھیک ہے آپ نے کیا کر دیا تھا منس کر دیا تھا چلیں سمجھ میں آگیا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوا تھا skip کر دیا تھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے آگے بس دو رہتے ہیں جلدی سے ختم کرتے اس کو سٹلمنٹ آف 3310 یعنی کہ آپ نے ڈسکاونٹ اللہ کیا تھا 331 کا only net payment was recorded in cash book and then posted to debtor's control account یعنی کہ discount کی کوئی recording ہوئی نہیں control account کے اندر اور اسی طرح sales legend میں پوری transaction کی کوئی recording نہیں ہوئی یعنی کہ control account میں discount allowed نہیں record ہوا اور sales ledger میں کچھ بھی نہیں record ہوا تو ہم کیا کریں گے control account میں جو ہم نے discount allowed omit ہو گیا تھا ہم record 331 سے چھیک ہے چاہیں تو نیچے working بھی دکھا دیں 3310 into 10% اور آپ نے customer کے account میں اس کی کوئی بھی recording نہیں کی تھی یعنی کہ آپ کو اس نے payment کی اور آپ نے اس کو discount allowed کیا نہ discount allowed کی recording ہوئی اور نہ ہی 2979 کی bank کی payment یہ کیسے نکلا 3310 آپ کا original amount تھا اس میں 331 آپ نے allow کر دیا discount تو اس customer نے پیسے کتنے پی کی 2979 کے اور آپ نے دیا 331 یعنی کہ آپ نے یہ credit نہیں کیا وات اور آپ اس کو credit کر دیں گے کسٹمر کی اکاونٹ کو total کتنے سے کریں گے 3310 سے کیونکہ settlement جو ہے یہ ہی آپ نے پوری record نہیں کی تھی ٹھیک ہے سہی ہے آگے چلتے ہیں ازر محمود was both a customer and a supplier he had a balance of rupees 920 in the purchase ledger and rupees 1120 in the sales ledger the contra entry was made in the control account یعنی کہ ازر محمود آپ کا customer بھی تھا supplier بھی تھا اس کا balance 920 کا opposite اس کی treatment کرتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ اب یہاں پہ آپ دو figures given ہے کانٹر انٹری کس سے پاس کریں گے وہ یہ کہہ رہا ہے he had a balance of rupees 920 in the purchase ledger purchase ledger سے کیا مراد ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ اپنے suppliers کی recording کرتے ہو تو 920 ہمارا payable ہے ازر محمود کو ہمارا right and rupees 1120 in the sales ledger سے مراد وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنے debtors کی recording کرتے ہیں تو جہاں پہ ازر محمود ہمارا customer تھا customer سے receivable کتنا تھا 1120 سے ازر محمود سے receivable تھا 1120 اور ازر محمود کو ہی payable تھا 920 کیونکہ ہمارا customer بھی ہے supplier بھی ہے تو آپ مجھے بات بتاؤ contra entry کونسی figure سے پاس کرنی ہے ایک figure اس میں سے پک ہوگی کونسی والی ہوگی ہاں نہیں نہیں اگر والی بات نہیں ہے receivable ہمیشہ credit ہوگا اگر زیادہ ہو اگر کام ہو دونوں scenario میں اگر یہاں پہ receivable 920 ہوتا اور payable 1120 ہوتا تب بھی ہماری double entry کیا پاس ہونے تھی payable control account debit receivable control account credit اور subsidiary ledger میں payable account debit receivable account credit ہمیشہ یہ بال آپ یاد رکھ لو contra entry fixed وہ fixed کیا ہے receivable account ہمیشہ credit ہوگا payable account ہمیشہ debit ہوگا opposite ہوگا اب سوال صرف یہ آتا ہے کہ figure کون سے pick ہوگی آپ کو دونوں جو بھی figures given ہے آپ نے اس بات کو بھول جانا ہے کون سی payable ہے کون receivable ہے بڑی کون سی چھوٹی کون سی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے ان 920 کیا تھا 920 receivable تھا یا payable تھا کم والا کون سی figure تھی نہیں میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ازر محمود سے ایک receivable figure given ہے ایک payable figure given ہے میں نے کیا ان دونوں میں سے چیک کیا کہ lower figure کون سی ہے 920 اور 920 سے میں контрак کی fixed entry پاس کر دی جو کہ کیا ہوتی ہے receivable control account credit payable control account debit یہ بات fixed ہے اگر والی بات نہیں ہے اگر receivable زیادہ ہوگا تو ہم receivable کو credit کر دیں نہیں receivable اگر کم بھی ہوگا تب بھی ہم receivable کو credit ہی کریں اور payable کو debit ہی کریں گے نام اس سے نہیں بات clear ہے بچہ آپ بھی ٹھیک ہے تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ контр entry was made in the control account control account payable control account debit ہو receivable control account credit ہو چکا ہے but no entry was made to azhar mehmood account یعنی کہ subsidiary ledger میں جو azhar mehmood کے دو accounts موجود تھے ان میں یہ contract کی double entry نہیں ہوئی تو ابھی ہم صرف کس کو دیکھ رہے ہے صرف sales ledger کو دیکھ رہے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جو azhar mehmood کا جو customer account ہوگا نا جس میں وہ customer کا اس کی dealings record کرنی ہوگی ہم نے اس کے اندر کیا کر دینا ہے contract کر دینا ہے اب چیک آپ کا یہاں پہ test ہوگا کہ کون سی figure سے contract کریں گے تو وہ آپ نے بات رٹ لینی ہے گرا میں باندھ لیں اس کو 920 920 لکھا ہوتا یہاں پہ 1120 لکھا ہوتا تب بھی ہم contract اس سے pass کرتے exactly اسی طریقے سے 920 clear اب تو 920 سے آپ کر کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس سارے situation آپ کی ختم ہو گئی ٹھیک ہے payable debit very good بلکل صحیح ٹھیک ازر محمود کا جو payable account وہ debit کر دیں گے اور ازر محمود کا customer account credit کر دیں گے تو ہمیں صرف sales ledger کی بات کر رہے نا پیگ purchase ledger میں تو ہم ہے نہیں ہم اس کا supplier والا کام تو کرنی رہے ٹھیک ہے تو ہم صرف اس کو focus کریں گے اب آپ کے پاس کیا situation ہے ساری آپ کی transactions ہو گئیں ختم سارے errors آکے ہو گئیں ختم اب آپ نے نکال لیں carat downs balancing figure نکال لیں گے کس sales ledger control account کا ٹھیک ہے جی اس کا آپ نے balancing figure نکال تو وہ آپ کے پاس آئے گا 112424 یہ آپ کا ہے balancing figure یہ آپ کا balancing figure ہو گیا 112424 اور اسی طرح آپ یہاں پہ بھی ان سب کو total کریں گے تو آپ یہاں پہ بھی revised list of balances آئے گا revised balance as per sales ledger جس کو ہم کہیں گے تو basically ہوا کیا آپ کے پاس یہ incorrect balance تھا اس کے اندر آپ نے چیزوں کو correct کیا اور اب ultimately یہ figure کس میں convert ہو گئی 112424 میں اور جب ہم control account میں revise sales ledger control account میں جاتے ہیں تو اس میں بھی balance کتنا ہے incorrect balance you started with 1114 04 and you ended up at 112424 ٹھیک ہے اور اب یہ دونوں balances آپ کے match کر رہے یہ والا اور نیچے والا ٹھیک ہے so this is how you do it آگے چلتے ہیں ایک اور question دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ note کر لیں i5 شاید اس میں نہیں ہے یہ جو آپ کا question number i5 ہے نا یہ آپ کا homework ہے ٹھیک ہے تو محسن عز علیخہ یہ exactly اس جس ہم کر چکے ہیں پہلے آپ کو کیا کر نا ہے from the original list of balances draw up the sales ledger control account یعنی کہ errors کی rectification سے پہلے اس information کو use کرتے ہوئے آپ نے sales ledger control account بنانا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے جب اس کو compare کر نا ہے sales ledger debtor balances سے تو یہ match نہیں کرے گا پھر آپ کیا بنائیں گے پھر آپ part b اور c بنائیں گے amended یعنی corrected یا revised sales ledger control account اور statement of reconciliation ٹھیک ہے تو یہ exactly اسی طرح کا question ہے اس کو attempt کریں اچھا زلائخہ آپ کے پاس گروپ کے through آپ بچھار کے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ نے homework کر لیا problems ہوتے ہیں تو ہم discuss کر لیتے ہیں کیونکہ صرف 2 یا 3 بچے ہی ہوتے ہیں تو that becomes very easy for us right لیکن آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کوئی homework کیا ہے and you want to ask me something جو پوچھ کر رہیے بات ٹھیک ہے آپ مجھے پوچھنا جا رہے کیا ہے تو آپ مجھے وچھے پہ بھی کونٹاک کر سکتے ہو صحیح ویسے ہم کلاس میں discuss کرتے ہیں homework کے questions ٹھیک اور میں کوئی homework دیتی ہوں تو ای ٹرسٹ کہ آپ لوگ اس کو اٹیمپ بھی کرتے ہوگا میں چیک کر نہیں سکتی میں دیکھ تو سکتی نہیں ہو ڈھیک ہے اور اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ مجھے سارا وچھے دکھاتے رہے اپنا تو میرے لئے بہت مشکل ہو جانا میرے پاس گیلری میں امیجز آپ لوگی بھرے ہوں گی آپ کے solutions وغیرہ ٹھیک میں دیکھ لیتی ہوں کہ ہر کسی نے ریجسٹر میں کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ پھر 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 کرنا پڑے گا جب میں ہومورک دیتی آئی فائف جو ہے ای 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 آپ نے اپنے ساتھ ہی سنسیرٹی دکھانی ہے کیونکہ آپ ہومورک نہیں کریں گے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ ہومورک کریں گے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا فائدہ نقصان آپ کوئی ہوگا ٹھیک ہے تو آئی فائف جو ہے اب 2014 کا question number 4 ٹھیک ہے تو اب تو میں آپ کے سامنے اس کو کھول لوں گی میرے پاس downloaded ہے آپ لوگ پھر اس کو اپنے پاس download کر لیجیے گا آئی کے پاس پیپر جن کے پاس pack question bank ہے ان کے لئے بڑی اچھی بات ہے تو اگر اگر پیپر پیپر صرف ٹھیک ہے تو اب یہ situation ہے جو extra سوال ہے pack question bank میں حافظ صاحب کی بھی اچھی بک ہے اس میں بھی اچھے questions ہیں practice کے لئے اس میں کافی pack question bank سوال بھی موجود ہے اپنے extra سوال ہوتے پاس 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 کے علاوہ تو سوال آپ پاس پس پریکٹس کا کوئی ملتان میں بک نہیں ملتی اچھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ willing ہو تو آپ miss niggat سے بات کر لو ایسی لوگ ڈیلیور کروا دیتے ہیں ایسے اپنے students کو آپ miss niggat سے بات کر لو کہ مجھے چاہیے if you're interested in it ٹھیک ہے if you can manage it ٹھیک ہے تو ابھی آپ spring 2014 question no.4 ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے میں کھول تو دیتی ہوں ٹھیک ہے لیکن upload میں نہیں کروں گی ٹھیک ہے وہ آپ خود ہی کر لی جی گا اچھے تو کیاف ہے ایک سکر آپ کو یہ چیک کر دے رہتی ہوں کہ یہ آپ کا module ہاں یہ ہے آپ کا foundation examinations میں آپ کو ملے گا یہ modular system تھا نا یہ modular system کی آخری attempt ہے foundation examination module b کا paper ہے spring 2014 ٹھیک ہے تو آپ foundation examination کی heading میں نظر آئے گا icap کے website پہ foundation examination میں آپ کو نظر آئے گا spring 2014 question number 4 دیکھ لیں آپ question number 4 آپ کو کیا کہہ رہے ہے جب ہم balance کو چک کرنے پر آئے تو ہمیں جو differences ملے یعنی original control account بنا چکے ہیں اس سیناریو میں آگے دیکھتے اس کو trade creditors control account of ABC traders shows a credit balance of rupees 789632 as at 31 December 2013 ٹھیک ہے the total of subsidiary ledger balances is 809542 اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کہوں یا بڑا error کہوں اس میں ایک error ہے ٹھیک ہے اور وہ error یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ والا balance آ رہا ہے نا subsidiary ledger کا وہ 809542 سے اگر آپ solve کرتے ہیں تو answer غلط آتا ہے یہ آپ اپنے پاس note کر لیں for the purpose of our solution ہم اس کو کس سے solve کریں گے 799 542 سے ٹھیک ہے ہم اس کو solve کریں گے کس سے یہ والی جو figure ہے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے 809542 اس کا ایک reason ہے icap نے تھوڑا سا solution میں تھوڑی سی غلطی کی ہوئی ہے صحیح ہے وہ تھوڑا سا غلطی ہے اگر آپ اس کے solution کے حساب سے جلتے ہو تو پھر تو آپ match کر جائے گا ultimately دونوں balances reconcile ہو جائیں گے لیکن اگر آپ صحیح logic لے کے چلتے ہو نا تو پھر balances reconcile نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے ہم جو وہ اس والی figure کو پھر آرائیو آٹ کیا ہے کہ جس figure سے آپ reconcile ہو جاتا ہے تو 799542 ہے یہ آپ اپنے پاس register میں note کر لیں ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا چلے اب ہم چلتے آگے کتنا ہے بیلنس ہے 789632 اور اسی دن یعنی کہ 31st December closing کے ٹائم پہ جو سبسیڈری لیجر بیلنس ہیں یعنی کہ انڈیویجو سپلایرز کی اب ہم بات کریں انڈیویجو کریٹرز کا جو ٹوٹل نکلتا وہ کتنا نکلتا ہے 799542 in this respect the following errors have been identified اور اب وہ کیا کر ہے اس نے investigation کی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلا step تھا original control account بنانے کا ہو چکا اس کے بارے میں ہمیں کوئی concern نہیں اس کا ہمیں سیدھا سیدھا carat ڈان دے دیا اب ہمیں کیا دیکھنا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں an invoice of rupees 1 lakh was recorded as rupees 90 thousand in the purchase day book that is after deduction of 10% advance paid earlier ٹھیک ہے اچھا یہ اپنے advance پہلے pay کر دیا تھا right آپ کو کیا رہا دیکھیں invoice تھی ایک لاکھ روپے کی آپ نے purchase کیا تھا ایک لاکھ روپے کا اور اس کی recording original recording purchase کو پہلی دفعہ اپنے book میں record کیا تو وہی غلط figure پہ یہ وہی والا سیناریو کا جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں i22 میں بھی کیا ہم نے ایسی transaction جو کہ پہلی دفعہ record ہی غلط ہوئی ہے تو اس کا impact دونوں جگہ پہ آئے گا رائی تو اب اس کو دیکھتے اب آگے یہ بتا رہا ہے کہ اس کو 90,000 بھی اس نے record کیوں کیا اب پہلی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ trade discount ہو سکتا ہے لیکن آگے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ایک لاکھ ہمیں کوئی چیز خرید نہیں تھی ہم نے پہلے 10% یعنی کہ 10,000 روپیز اس کا 10,000 روپیز آپ نے پے کر دیا تھا پہلے ہی as an advance تو جب آپ بعد میں آپ نے چیز خرید دی اس سے کیا مراد ہے چیزیں خریدنے سے پہلے آپ نے کوئی payment کر دی تھی ٹھیک ہے اور یہ payment ہوئی تھی اس پوائنٹ سے پہلے اس والے پوائنٹ سے پہلے پرچیز ہونے سے پہلے آپ نے کبھی 10,000 کا پیسے پہلے پیگ کیے ہوئے تھے اور جب آپ نے وہ چیز خرید دی جب وہ چیز آپ کے پاس آئی اور آپ نے پرچیز کو ریکارڈ کیا تو آپ نے اس کو کس پہ ریکارڈ کر کر دیا تو یہ غلط ہے نا صرف اگر یہ trade ڈسکاؤنٹ ہوتا تو پھر ہم مائنس کر کے لکھتے فگر advance میں تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں پڑی یہ بات سمجھا گئی ٹھیک ہے تو آپ نے ایک advance پہ کیا تھا آپ نے اس کی reduction دکھا دی حالانکہ deduction نہیں بات purchase آپ کی ایک لاکھ روپے کی آپ نے صرف payment اس کی تھوڑے حصے کی پہلے سے pay کر دیا تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جی میں نے پہلے سے pay کر دیا تو گئی individual یہ item بھی غلط تھا یعنی کہ subsidy ledger میں بھی اس کا error ہوگا total میں غلطی casting میں غلطی یعنی control account individual جو آپ item line میں نظر آرہ وہ بھی کتنا نظر آرہ 90,000 نظر آئے گا purchase day book کے اندر وہ بھی غلط ہے ایک لاکھ ہونا چاہی تھا یعنی subsidiary ledger purchase ledger بھی آپ غلط ہے تو یہ error آپ کا ہو جائے گا دونوں جگہ پہ اب کام یہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہم بناتے رہتے ہیں ہمیں کیا بنانا ہے سوال کے اندر requirement کیا ہے سوال کی requirement ہے prepare یہاں پہ دیکھیں پہلے دیکھ لیتے سوال کی requirement کی ہے prepare a reconciliation between trade creditors control account and the subsidiary ledgers تھے as at December 12 13 indicating the correct balance that should appear in the control account تو سوال کے اندر پارٹ اے میں وہ کیا مانگ رہے آپ سے statement of reconciliation اور second پارٹ میں آپ سے مانگ رہا ہے pass journal entries wherever necessary یہاں پہ کہیں بھی آپ سے control account revised نہیں مانگ رہا لیکن آپ کیا کریں گے control account اگر revised ساتھ ساتھ بناتے رہیں گے تو آپ کے پاس ایک check and balance کے لئے اچھا opportunity ہے نا آپ نے آخر میں بس check کرنا ہے کہ balance match کر رہا نہیں کر رہا اور اس میں control account بنا بھی سکتے ہیں تو آپ بنائیں آپ ایک کام یہ کریں جو آپ کا solution آپ اس طرح سے کچھ کریں گے کہ part a کا main solution ہے نا جو پہلے آپ لکھیں گے reconciliation statement ٹھیک ہے کیونکہ question میں requirement کس کی ہے صرف reconciliation statement کی تو your main answer will be what it would be reconciliation statement لیکن الگ سے دوسرے page پہ working کے اندر آپ کیا بنا دیں control account revised اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں ٹھیک ہے جلدی جلدی سے clear ہے بات تو یہاں پہ آپ کیا بنا دیں revised creditors control account صحیح بات صحیح محسن اور زلیخ clear رہ ہے بات تو question میں مانگا ہوا نہیں کیا لیکن ہم اپنی working کے لئے کیونکہ ہم اس سوال میں بنا سکتے ہے control account revise تو ہم اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے ڈیارہ مارک سے بائیس منٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو attempt کرو تو کوشش کرتے attempt کریں چلیں ہم پہلے figures کو put in کر لیں place کر دیں create creditors control account unadjusted balance کتنا ہے 789 632 تو یہ جو آپ جا کے یہاں پہ لگ دیں ٹھیک ہے یہ کیا بن جائے گا آپ balance بن جائے 789 632 ٹھیک ہے جی اور یہ آپ credit balance ہے کیوں ہوں کیونکہ آپ creditors کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ بھی debtor سے اپنے نکال گئے 789 632 آپ کا creditors control account کا credit balance تھا اور جو subsidiary ledger کا balance ہے وہ ہم نے alter کیا 799 542 ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں اور یہ آپ کے پاس کتنا ہے 799 542 ٹھیک ہے 799 542 آگے جلتے ہم پہلا item آپ کے پاس کیا تھا آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے purchase کو record کر نا تھا کتنے پہ 1 lakh پہ آپ نے record کتنے پہ کر لیا 90 thousand پہ کر لیا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہی ہوا number one subsidiary ledger میں error ہے بلکل ہے کیونکہ آپ نے item کو as 90 thousand لکھا ہوئے صرف یہ totaling کرتے ہوئے مسئلہ نہیں آیا totaling کے علاوہ بھی جو جس سے آپ نے یہ چیز خرید تو آپ نے supplier کے account میں بھی کیا کر دیا under recording کر دی اب ادھر ہم ذرا خیال رکھیں گے اب ہم بات کر رہے ہیں کس کی supplier پرچیز credit ہونا چاہیے ہے نا credit ہوتا ہے credit purchases سپلائر کی liability کو بڑھائے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تو purchases کو ایک لاکھ سے credit ہونا چاہیے تھا supplier کی account کو ایک لاکھ سے credit ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے کتنے سے credit کیا صرف 90,000 سے تو ہم کیا کریں گے error کی rectification کے لیے further 10,000 سے ہم کریں گے 10,000 سے further credit کر دیں گے اب credit کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ ہم add کریں گے یا less کریں گے اب یہ سوال آتا ہے right اب ہم وہی والا logic apply کریں گے liability account ہے liability account کی error rectification کرتے وے آپ liability لیابیلیٹی account کو کیا credit liability کو credit کرنے سے کیا مراد ہے increase کرنا right تو ہم کیا کریں گے add کریں گے increase کریں گے کیا کہیں گے purchases under recorded ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور طریقہ کیا ہے 799 542 یہ جو figure تھی 799 542 یہ کس کو represent کر رہے آپ کی creditors کو represent کر ہے تو اس کا nature کیا ہے credit ہے نا یہ creditors کی figure ہے اور اس کا nature کیا ہے credit کیونکہ liability ہے تو اگر آپ اس میں error کی rectification کرتے وے 10,000 کو further کر رہے ہو credit کر رہے ہو right تو credit کیا ہوتا ultimately add ہوتا ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے سمجھنے کا صحیح ہے تو credit credit آپ کیا کروگے add کروگے لیکن زیادہ relevant کیا ہے کہ آپ ساتھ ہی کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا main answer میں ہو گیا کہ آپ کے سبسیڈری لیجر میں error تھا اب ہم اپنا control account کو بھی دیکھتے ہیں کہ control account میں اس کا فرق پڑ تھا ہم آپ کی figure سے calculate ہونا چاہی تھا 1 lakh سے آپ نے 90 thousand سے calculation کر لیا یعنی کہ اس control account میں بھی آپ کی purchases کیا ہوئی under recorded اور کتنے سے 10 thousand سے ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں پرچیز return of 57 650 was posted in general ledger as 67 5 60 تو یہ error اس نے خاص بتا reconciliation statement میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر بھی correct کر لیتے ہیں اپنے پاس purchase return تھی کتنے کی میں 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 یہ 10% 10% advance بھی لکھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں advance لکھیں گے تو ضرورت نہیں ہم تب purchases اس کے بارے میں بات کرے رہا دیکھو کیا ہوا advance آپ نے advance آپ نے جب pay کیا تھا for example آپ نے پچھلے سال pay کیا advance ٹھیک ہے ہمیں نہیں بتایا کہ کب اس نے entries میں نہیں دیکھیں گے کیا مطلب کیا question ہے آپ کا زلیخہ میں آپ کو بتا دیتی میں آپ کو بتا سال میں کھڑے ہوئے 2013 میں for example 2012 میں آپ نے advance pay کیا تھا ٹھیک ہے 2012 میں آپ نے 2012 میں آپ نے advance pay کیا ٹھیک ہے تو جب آپ نے advance pay کیا ہوگا supplier کو آپ نے کیا credit کیا ہوگا 10,000 سے bank credit اور کیا debit advance debit ہے نا یا اس کو سمجھ لیں کیا debit ہوگا pay control account ٹھیک ہے ہم لوگ یہ کر چکے نا جب آپ advance اگر pay کر رہے ہو کس کو pay کر رہے ہو supplier کو تو 2012 میں جب آپ نے advance pay کیا ہوگا تو تب آپ نے pay control account میں ایک receivable book کر لیا ہوگا کیوں receivable book کیا ہوگا 2012 میں آپ نے double entry یہ pass کی آپ نے یہ کہ جو میں نے پیسے دی ہیں اس کے against مجھے ابھی تک good نہیں ملے تو یہ میرا کیا بن گیا receivable from supplier بات سمجھ ہوگی ٹھیک ہے آپ نے supplier کو یہ پیسے پیسے دیے ٹھیک ہے آپ نے pay control account کو debit کر دیا ہوگا 10,000 سے اب کیا اور ہے 2013 میں اچھا اور یہ 10,000 10,000 10% ہے صرف advance 100% figure کی نہیں کی آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایک لاکھ کا مال خرید نے آگے جا کے آپ نے 10% advance میں pay کر دیا اب جب 2013 میں آپ کو اس کے goods مل جائیں گی جب آپ کو receive ہو جائیں گی تو آپ نے کیا double entry pass کرنی ہے اب آپ کہو گے کہ میں پرچیز کو debit کرنا ہے کتنے سے ایک لاکھ روپے سے کیونکہ ایک چلی جو آپ کو مال receive وہ کتنے کا ہوا ہے ایک لاکھ روپے کا اور آپ نے credit کس کو کر دی نا ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے اب یہاں پہ جو advance آپ نے کیا تھا اس کا کیا ہوا دیکھیں آپ نے receivable book کیا ہو ہے 10,000 کا ٹھیک ہے اگر ہم یہ assume کر لیتے ہیں کہ اگر for example اپنے مال خریدنا تھا اس کا 10% آپ نے pay کر چکے ہیں پہلے یعنی کہ آپ یہ بات کہہ رہے تھے پچھلے سال کے آخر تک آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے receivable ہے اپنے سپلائر سے receivable کیوں ہے میں نے اپنے اس کو advance دیا ہو ہے اس نے مجھے ابھی بھی goods supply کرنے ہے اب جب آپ goods receive کریں گے آپ نے ہمیشہ double entry کیا پاس کرنی ہے پرچیزرز ڈیبیٹ اور payable control account credit اب یہ جو آپ credit کر رہے ہیں control account کو میم اچھا میم یہ جو کری جی جی بولیں یہ جو brought down دیا ہو ہے اس میں وہ 10 thousand minus ہو ہو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ شامل ہے نہیں ہے میں تو یہ assume کر رہی ہوں نا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 10,000 میں تو assume کر ہوں کہ 2012 میں pay کیا ہو سکتا ہے ہم نے اسی سال 10,000 pay کیا for example january میں اور یہ goods ہمیں مل رہے ہوں for example july میں ٹھیک ہے advance paid earlier سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس کا کوئی concern نہیں ہے ہم نے جب بھی یہ advance اس سے ہمارا کوئی concern نہیں میں تو آپ کو ایک example بتا رہی ہوں کہ جب بھی ہم نے advance پہ کیا تھا ہم نے فوراں سے اپنے پاس یہ recording کر لی اور جب ہمیں good receive ہوں گے جب ہم ہم چیزیں خرید دیں گے تو ہم نے double entry پوری amount سے پاس کرنی ہے یعنی کہ ابھی ہمارا concern کیا ہے ادھر جو ہوا وہ ہو چکا ہمیں correct treatment دیکھنی ہے کہ ہم نے purchases record کرنا تھا ایک لاکھ روپے سے payable control account کرنا چاہیے تھا ایک لاکھ روپے سے لیکن وہ 90 thousand سے ہوا بات سمجھ رہی یہ دونوں الگ الگ events ہیں ان کو رکھو یہ بھی دیکھو نا یہ جو advance والی چیز ہے یہ تو payment سے اس کا تعلق ہے that is something else دیکھو اگر میں اگر آپ کو یہ بات بولوں کہ میرے پاس جو مال آیا ہے اس کی value کتنی ہے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے اب میں اگر اگر اس پورے ایک لاکھ کو یہ کہ جی میں نے پورا کا پورا ایک لاکھ روپے as an advance pay کر دیا تھا پہلے ہی اور میں آپ کو یہ کہ رہی ہوں کہ اب جب میرے پاس ایک لاکھ روپے کے goods میرے پاس آ رہے ہیں تو کیا ہوگا ایک لاکھ سے بینک کریڈٹ کیا ہوگا ایک لاکھ سے میں آپ کو یہ کہ کہ میں نے اس پوری transaction کی اگنسٹ ایک لاکھ روپے کی advance payment کر دی تھی یعنی کہ میں نے یہ double entry record کر دی تھی پہلے ہے نا میں نے کیا کر دیا تھا receivable book کر لیا تھا اپنے supplier سے اب جب مجھے good receive ہو رہے ہیں مجھے receivable پورا کا پورا ختم بھی تو کر نا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ رہیے advance آپ نے بھلے جتنا بھی دیا بھلے پوری amount کا دیا بھلے تھوڑی amount کا دیا payable control account اس پوری figure سے آپ کا جتنا آپ نے purchase کی ہے آپ نے اس کو پورے amount سے credit کرنا ہے بات سمجھ جب آپ کو goods receive ہوں گے actually تو آپ نے purchases کو debit کرنا ہے اور payable control account کو اس بھلے یہ سنیریو بھی refund والی سنیریو سے ملتا ہے kind of refund تھوڑا opposite ہو جاتا ہے refund کے situation میں تو آپ پیسے مل رہے ہوتے goods نہیں مل رہے ہوتے اس میں کیا ہے اس سنیریو میں یہ situation ہے کہ آپ نے پیسے پہلے دے دی اور آپ کو goods مل رہے ہے جب آپ کو مل یں گے تو آپ نے اس بات کو دیکھیں یہ بات اپنے پاس یاد کر لیں یہ بات کا رٹا مار لیں کہ purchase day book کے اندر جو reduction ہوگی وہ صرف صرف جائز کس scenario میں trade discount کی scenario میں کہ اگر یہ 10% کا trade discount ہوتا نا advance کی بجائے تو میں کہتی کہ ٹھیک ہے 1,000,000 रुपے اس کی invoice value تھی اور اس کو record کیا 90,000 پہ that's fine کیونکہ discount تھا یہ پہ کیا discount نہیں ہے یہ صرف کی situation ہے آپ ने 1,000,000 रुपے की पेमिंट करनी थी न उस में 10,000 आप ने पहले पे कर दिया बस ये बात परचेज आपकी 10,000,000 1,000,000 की ही है payable control account में जो credit purchases आपने record करनी होती हो आप एक clear नहीं है तो बस ये बात आपने याद रख लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ discount के case में आप deduction करोगे advance payment अगर हुई वी है तो आपने purchase की original figure को ही record करना है ठीक है आप की logic नही नहीं बनती कि आप अपनी purchase में दिखाओ के जी मैंने 90,000 की purchases कि इस तरह सा सोचो अगर ये पूरी के advance होता एक lakh का advance होता इस तो फिर purchase day book में कुछ लिखते ही ना कि मैंने 90,000 90,000 की recording कर लो अगर ये पूरा का advance में पे हुआ होता 1 lakh minus 1 lakh यानि कि zero recording करते purchase day book में नहीं purchase तो आपकी अभी हुई है 1 lakh रुपे की clear होगी बात चलें जी आगे जा कि further और clear हो जाएगा ठीक है कि advance में हम करेंगे क्या कैसे नहीं होगा वो इंशाला clear हो जाएगा विद the passage of time हम और questions करेंगे उसे और चीज़ होगी purchase return थी 57650 की जो के आपने पोस्ट कर दी in the general ledger as 67560 यानि कि ये error सिरफ कहा हुआ है control account में हुआ ठीक है और क्या error हुआ आपका purchase return थी 57650 और उसको आपने post कर दिया यानि जो default उसका effect है आपने उसको बिल्कुल ठीक ठीक किया लेकिन figure आपने गलत लिख दी purchase return control account में कहा आ रहा होता है debit site पे तो इसको आपने debit site पे लिखा लेकिन कितने से लिख दिया ज़्यादा figure से लिख दिया 67 560 कितने से ज़्यादा है 9910 67 560 minus 57650 करें कितना answer आ रहा है 9910 राइट तो आपने अपनी purchase return को basically क्या कर दिया purchase return को over record कर दिया तो अब आपको क्या करना है credit करना कितने से 9910 से ठीक है क्यूंकि आपने debit side पे purchase return ज़्यादा दिखा दी थी तो अब आप उसको credit कर देंगे उसका effect nullify करने के लिए आगे जले goods costing rupees 35600 were purchased on 25 November 2013 ठीक है जी आपने goods खरीदे ठीक है and appropriately recorded in the books यानि के आपने इसको purchase day book में record किया control account में record किया subsidiary ledger में record किया सारा बिल्कुL ठीक ठीक हो गया फिर क्या हुआ 1st December 2013 को it was observed that the goods received were defective and were returned to the supplier यानि के फिर आपने purchase को return कर दिया necessary entries were made for the return of goods यहा तक भी सब कुछ बिल्कुL सही सही हो रहा था अब आगे क्या कह value to compensate for the defects हुआ क्या negotiations के बाग आप ने goods return भी कर दिया ठीक है ABC traders कौर ने ABC traders हम है जिनकी हम accounting कर रहे तो negotiations के बाग ABC traders ने का चरहे ठीक है मैं यह goods वापस आप से खरीद लेता हूँ आप return कर चुके थे ना यह वाली transactions में आपने purchase को record किया और आप ने purchase return भी कर दी राइट recording भी हो गए उसकी तो अब यहां पे क्या हो रहा है ABC traders यह compensate for the defects ठीक है बात समझा रही है अब आगे जागे क्या कह रहा है the goods were received back by ABC traders on 30th December 2013 हमारा year end 31st December यानि कि इसी साल में एक दिन पहले खतम होने से एक दिन पहले आप ने goods भी वापस receive कर लिए the credit note was issued by the supplier on the same date ठीक है तो supplier ने क्या किया था आपको जो भी document issue करना था credit note basically इसने issue करना था क्यों ये बात आपको इसाला मैं बात में समझा गी credit note क्या आपे issue का क्या किस्सा होता हो मैं इसाला आपको समझा गी bank reconciliation करेंगे ना जब हम उसमें भी बात इस बात का जिकर होगा और ये class जब control accounts हम खतम करेंगे तो छोटी मुटी और दो हुई ये जो आप दुबारा से goods receive करें थर्टी December पे उस date के ठीक है तो अब आपको क्या करना है no accounting entries have been passed यानि कि general ledger में भी entry passed नही हुई और ना ही कोई subsidiary ledger में passed हुई कोई भी accounting entry passed ना double entry passed हुई है ना single entry passed हुई है subsidiary ledger में पास समझा गई तो अब हम क्या करेंगे अब पहली चीज़ तो यह यह जो discount इनो में दिया है इसका भी क्या करना यह कौन सो discount है trade discount कहेंगे या cash discount कहेंगे जी cash discount अच्छा motion यह discount तो है लेकिन अभी यह बात आजेती है na cash discount trade discount है यह जो हम गुज को वापस receive करें क्या हमें इसको इसी figure पर record करना चाहिए या come figure पर trade discount जुलाइखा clear होगी भार क्यों है यह trade discount cash discount क्या होता settlement discount क्या होता वो तो यह होता है कि आपको सामने वाला party यह बोले कि अगर आप इतने दिनों में pay कर दोगे तो आपको इतना discount मिलेगा क्या इस discount की नियत वो है बिलकुल ठीक है invoice value pay on invoice वैसे भी discount रगे बोले कि अगर आपने payment within इतने दिन कर दी और उसका reason क्या होता है cash discount का क्या आप जल्द जल्द payment करो यहाँ पर discount देने की नियत क्या है मकसद क्या discount देने का discount देने का मकसद यह है कि आप defective goods को accept कर रहे हो और आप को यह confirm है कि आप discount मिल जाएगा या मिल गया in other words cash discount के case में जो discount होता है वो होता है it's dependent on whether you pay or not यहा पर supplier यहाँ पर confirmed दे रहा और कब दे रहा आज के दिन ही दे रहा कि यह आप ने defective goods आप accept कर रहे हो because of that हम क्या करेंगे जो goods की original amount थी 35,600 हम वो उस पर आपको नही दे रहे हम आपको आपको बात बताई भी यह ट्रेड डिसकाउंट का जब हम डिसकास करें थी तो मैं आपको का था on invoice का इंप लिखा वा आजाए तो वो क्या होता आपका trade discount on list price यह आपको क्या आप देना चाहिए था कि मैं यह cash discount इसलिए नहीं है क्यूंकि यह discount दिया जा रहा है for as a compensation for defective goods और यह confirmed बात है कि 10% discount इसको मिल चुका है ठीक बात to compensate for the defects discount आज के दिन आपको मिल चुका आपको आज के दिन पता है कि मैंने जो है पैसे कम देने है कितने कम देने 35,600 देने चाहिए थे अगर defective ना होते राइट तो हम क्या करेंगे अब आज के दिन हमे क्या करना है 38 December को करना चाहिए था क्या purchase दुबारा से record करनी चाहिए थी पहली जो आपने purchase की थी 25 November को उसको तो आप return करते वे avail discount cash होता है sorry I didn't understand आपको मतलब क्या है बिल्कुल अगर नहीं नहीं early avail करना वो आपको बताएगा कि cash discount है तो उसका मतलब है कि अगर तो customer ने जल्दी pay कर दिये तो उसको मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा ठीक है वो cash discount होता है और वो dependent होता है कि customer अब pay करता है future में या नहीं करता यहाँ पर ऐसी कोई scenario ही नहीं ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है 30 December को हमें क्या करना चाहिए था दुबारा से as a fresh purchases को record करना चाहिए था कि पहली वाली purchase को तो आप return करता हूँ भी दिखा चुके है अब आपको क्या करना चाहिए था 30 December को आपको purchase record करनी चाहिए purchases daybook में और कितनी figure पे 35,600 में 10% less करके trade discount less करके तो अब हम इसको देखते है अब यहाँ पर यह error का मसला हुआ कहीं पर कोई accounting entry pass नही हुई ठीक है तो पहले आप देखेंगे सबसिडरी लेजर में क्या effect पढ़ना चाहिए था सबसिडरी लेजर के अंदर यह जो supplier था इस supplier का account हमें credit करना चाहिए था कितने से 35,600 अब वर्किंग थोड़ी सी कर लेते 35,600 वो figure है जो के original थी उसके ओपर 10% आपको मिल गया था discount यानि 35,600 आपको मिल गया discount अब इसकी figure आपके पास कितनी आलियो आगई 32,040 अब आपको purchase जो fresh record करना चाहिए था वो कितने पर करना चाहिए था जो के नहीं हुआ तो अब हम क्या कर देंगे अब हम 32,040 से फिर credit करेंगे error की rectification के लिए ठीक है तो 31st December को हम खड़े होके reconciliation statement में इस चीज को add कर देंगे हम ये कहेंगे purchases not recorded ठीक है 32,040 और इसी तरह control account में भी हम ये कर देंगे 32,040 से हम कहेंगे purchases not recorded ठीक है 32,040 चाहें तो working में दिखा दे 35,600 multiplied by 90% है न जब हमने इस में से 10% की amount निकाल देंगे तो वो पीछे resultant कितना बचेगा 90% तो हम इसको shortcut की तरीके से भी करेंगे 35,600 का अगर आप 90% लेते हो तो वो 32,040 आता है ये 90% आया कैसे 10% आपने दे दिया discount तो 100 में से 10 निकल गया बच कितना गया 90% ठीक है तो ये आपका बच गया 90% इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं चलें जी clear है यहां तक अच्छा आप एक काम ये करें मेरी असल में भी दूसरी क्लास है तो points number 4, 5, or 6 अभी आप बैठे में class को assume ये करेंगे continue हो रही है ठीक है 4, 5, or 6 को करें अपने पास जिस तरह से भी समझ में आता है मैं discuss सिरफ कर लेती हूं attempt आपने खुद करना है ठीक है purchase of goods amounting to rupees 63, 250 from Salim and company were recorded as purchases from Salimi and company in the purchase day book दुबारा पढ़ लेते हैं purchase of goods amounting to rupees इतना from Salim and company was recorded as purchases from Salimi and company in the purchases day book यानि के purchase था उसको purchase डे बुक में ही record किया ये तो बिल्कुर ठीक था गलती सिरफ कहा हो गई Salim and company से आपने खरीदा था आपने नाम किसका लिख दिया Salimi and company का तो सिरफ नामों का मसला हुआ है supplier के तो क्या control account में कोई मसला गया figure आपने ठीक लिखी control account में कोई मसला है ठीक है मसला है बिल्कुल मसला है क्या मसला है कि आपने Salim and company के account को क्या करना था credit करना था purchase के नाम से किसके account को credit कर दिया होगा Salim and company के account को credit कर दिया होगा ठीक है लेकिन बिल्कुल मसला है लेकिन इस तरह का कोई issue आ जाए न कि धैं दोनो supplier پوسٹ کسی اور کے اکاؤنٹ میں کرنا چاہیئے تھا کر کسی اور کے اکاؤنٹ میں دیا تو اس طرح کے چیزوں میں نا آپ ٹائم ویسٹ مت کیا کرو میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں ultimate effect nullify ہو جائے گا دیکھیں ہوگا کیا چلو کنٹرول اکاؤنٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگئے اب ہم آجاتے ہیں ادھر سالیمن کمپنی کے اکاؤنٹ میں یہ جانا چاہیئے تھا نا سالیمن کمپنی ٹھیک ہے اس کو میں کاپی کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہوا کیا ٹھیک ہے چلو ہوا کیا آپ نے سالیمن کمپنی سے خریدی تھی چیزیں 63250 وہ پوسٹ کس کے اکاؤنٹ میں ہو گئی سلیمین کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہو گئی یعنی کہ آپ نے کریڈٹ غلطی سے کر دیا 63250 کس کے اکاؤنٹ میں کر دیا سلیمین کمپنی کے اکاؤنٹ میں کر دیا کرنا کس کے اکاؤنٹ میں چاہیتا سالیمن کمپنی رائٹ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کیا کرو گے ایرر کی ریکٹیفیکیشن کے لئے سلیمین کمپنی کے اکاؤنٹ کو کرو گے کیا ڈیبٹ کر دو گے 63250 سے تاکہ اس کا یہ والا ایفکٹ نلیف آئے ہو جائے ہے نا سلیمین کمپنی سے آپ نے نہیں خریدا تھا آپ نے سالیمن کمپنی سے خریدا تھا موسن کلیر ہے بچے بعد آپ نے غلطی سے اس کو ریکارڈ کر دیا سلیمین کمپنی کے اکاؤنٹ میں تو آپ نے اس کو کر دیا ڈیبٹ جب اس کو ڈیبٹ کیا آپ نے پیبل کو ڈیبٹ کیا یعنی کہ آپ یہاں پہ دکھا دو گے لیس کر دیا ٹھیک ہے کم کر دیا لائیبلیٹی کو آپ نے کم کر دی سلیمین کمپنی کی ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا مائنس پھر آپ آئیں گے سالیمن کمپنی کے اکاؤنٹ میں اور یہ کہیں گے کہ یہ بیسکلی یہاں پہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کریڈٹ پرچیزز یہاں پہ ریکارڈ ہونی چاہیے تھی تو اب آپ صحیح کرنے کے لیے سالمین کمپنی کو کر دوگے کریڈٹ 63,250 اور جب یہ کریڈٹ کروگے تو آپ یہاں پہ لکھ دوگے کہ میں نے پھر سالمین کمپنی کو کریڈٹ کر دیا یعنی کہ ایڈ کر دیا انکریز کر دیا 63,250 سے تو اب دیکھو نیٹ بیسز پہ ان دونوں کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے nullify ہو رہا ہے تو اس طرح کا کوئی scenario ہو نا کہ آپ کا بلکل ٹھیک ریکارڈنگ ہوئی credit site پہ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن ناموں کا difference ہو گیا صرف دوسرا supplier credit ہو گیا ہونا کوئی اور چاہیے تھا treatment بلکل ٹھیک ہے credit purchases credit site پہ ہی آنی چاہیے لیکن صرف ناموں کا مسئلہ کر ہو جائے تو آپ ایسی situation کو time save کرنے کے لیے totally ignore کر دو اب یہ کہو کہ ٹھیک ہے ہم correction گلتی ہوئی ہے جب ہم اس کی correction کریں گے تو وہ net effect net basis پہ وہ zero effect دے گا یعنی کہ reconciliation statement میں اگر ہم کچھ نہ بھی لکھیں تو ہمارا answer ٹھیک آ جائے گا بات clear ہے ٹھیک ہے تو اس والی چیز کو چاہو تو آپ لوگ لکھ لو چاہو تو نہ لکھو لکھ بھی لوگیں کوئی marks تو نہیں کٹیں گے right کیونکہ گلتی تو ہے آپ نے show تو کرنا ہے لیکن اس طرح کا کوئی error آپ جائے sales ledger control account میں بھی اگر اس طرح کا کوئی point آ جائے نا کہ customer کے account کو debit کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے غلطی سے دوسرا کسی customer کا account debit کر دیا right تو اس میں پھر آپ نے کہنا ہے کہ ویسے overall basis پہ نہیں نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں کٹیں گے کیونکہ آئے کے آپ نے اپنے suggested solutions میں بھی اس طرح کی treatment کی ہوئے کہ اس نے exactly اس کو اومیٹی کیا ہوئے بلکل ٹھیک ہے چلے آگے جاتے ہیں discount received نہیں number 5 same نہیں ہے number 5 same نہیں ہے لیکن اس کا effect ہاں کچھ نہیں ہوگا لیکن same اس کا وہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے یہ discount received ہاں effect same ہے کہ اس کو آپ nullify مطلب آپ ignore کر دوگے بلکل ٹھیک یہ کیا کہہ رہا ہے point number 5 چلیں کری لیتے ہیں اس کو discuss discount received amounting to rupees 5 error کی type بلکل الگ ہے discount received amounting to rupees 5450 has been entered to the credit side of the discount allowed account اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ item تھا کیا اس کی double entry ہونی کیا چاہیے تھی discount received آپ کو تھا amounting to 5450 ٹھیک ہے تو discount received کی double entry کیا ہوتی ہے payable control account آپ کا ہوتا ہے debit کتنے سے 5450 سے debit ہونا چاہیے تھا اور credit کیا ہونا چاہیے تھا discount received account credit ہونا چاہیے تھا 5450 سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے کہتا ہے ہوا کیا it has been entered to the credit side of the discount allowed account اب اس نے credit side کی بات بولی ہے یعنی کہ جو debit ہونا چاہیے تھا وہ بلکل ٹھیک ہوا debit کیا ہونا چاہیے تھا payable control account اور وہ debit کا کچھ بھی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ it has been entered on the credit side of the discount allowed account یعنی کہ آپ نے غلطی سے discount allowed کو credit کر دیا discount received کو credit کرنا تھا payable control account جو کہ debit ہونا تھا وہ debit ہی ہوا اس پوشن میں کوئی غلطی نہیں ہے right تو errors کے بارے میں یہ بات جب ہم errors کا topic بھی کریں گے بعد میں تو یہ بعد میں میں آپ کو دوبارہ سے بات بولوں گے کہ جس error کے بارے میں نہیں بتایا گیا جس side کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہم کہیں گے کہ وہ بلکل ٹھیک ہوئی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہم ابھی کس کو فوکس کر رہے ہیں ہم تو payable control account کو فوکس کر رہے ہیں اور subsidiary ledger کو فوکس کر رہے ہیں یہاں پہ غلطی صرف کہا ہوئی ہے general ledger میں غلطی ہوئی ہے اور وہ بھی control account بلکل ٹھیک ہے اور subsidiary ledger بھی بلکل ٹھیک ہے subsidiary ledger کبھی اس نے pin point نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ غلطی صرف اس credit side والے portion میں ہے نہ reconciliation statement میں آئے گا نہ control account میں آئے گا very good آخری دیکھتے ہیں a balance of rupees 87,650 due to a customer was set off against his receivable account یعنی کہ payable due to somebody یعنی کہ payable ہونا due from کا مطلب ہے receivable ہونا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک payable تھا customer سے آپ نے اس کو set off کر دیا اس کے receivable account یعنی کہ contract کر دیا but no accounting entry was made کہیں پہ بھی لکھا بھا جے no accounting entry یعنی کہ نہ general ledger میں کوئی entry pass ہوئی نہ subsidiary ledger میں accounting entry کوئی ہوئی نہیں اس کی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کو control account میں بھی record کرنا ہے contract کہاں پہ record ہوتا ہے debit side پہ تو ہم نے contra کو debit side پہ record کر دیا 87,650 اور contra کی وجہ سے کیا ہوگا supplier جو اس کا payable account ہے اس customer کا contra کی وجہ سے اب جب ہم اس کو صحیح سے record کریں گے 87,650 سے وہ کیا ہوگا debit ہوگا تو payable account debit ہونا یعنی کہ minus ٹھیک ہے debit کریں گے اس کو less کر دیں گے contra not recorded ٹھیک ہے جی یہ بس ہمارا آخری point تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے revised list of balances نکال نے revised total as per cs legend نکلا 753932 اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ بھی ہم کریں گے carrot down نکالیں گے اس کا carrot down آئے گا اس سائٹ پہ اور وہ آئے گا آپ کا 753932 same ٹھیک ہے یہ آپ کا total ہے اب آپ کے پاس دیکھیں 753932 753932 یہ آپ کے دونوں میچ کر گئے جو اس کا part number 2 ہے نا pass journal entries wherever necessary انشاءاللہ ہم کل کریں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو کر سکتے جرنل entries کام پاس ہوتی ہیں double entries مطلب اس کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں جہاں جنرل لیجر میں غلطی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے اس کی rectification کرنی ہے جنرل لیجر والی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم journal entries pass کریں گے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے چاہیں تو آپ اس کو attempt کر سکتے ہیں آئی فائیو آپ کا homework ہے آپ کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھیں کیونکہ میری دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے مجھے نکل نا ہے ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں موسین لیخہ اور اگر نہیں ہے تو اجازت دیں انشاءاللہ کل ملتے ٹھیک ہے چلیں موسین all clear چلیں جی اللہ حافظ have a nice day اللہ حافظ موسیقی